پورا نہیں خرص ہے اسی طرح ناجائز کام کی منت مانگ لے تو اس کو توڑ دینا چاہیے منت وہ مانگنا جو طاقت میں استعط میں دوسرا ناجائز کام کی منت مانگ لے تو اس کو توڑ دینا چاہیے اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے آئیے آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی بخاری کی روایت ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر منت مانگی اسے چاہیے کہ اس کو اللہ کی اطاعت کرے مطلب اس کو پورا کرے اور جس نے اللہ کی معاصیت کی نظر مانگی ہے اسے چاہیے کہ ایسی نظر کو وہ توڑ دیں جیسا کسی نظر مانگ لیا اپنے والدین سے کبھی بات نہیں کروں گا غلط توڑنا پڑیں گی یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی نظر ہوئی توڑ دینا پڑیں گی سمجھنا بات یا کسی نے منت مانگ لیا کہ میں اب روزی روزہ رکھوں گا کون سی منت ہے یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی منت ہے اگر یہ جائز طریقہ ہوتا عبادت کا تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ مستحق تھی کہ آپ روز روزہ رکھتے آپ کبھی روزہ رکھتے کبھی چھوڑتے خاص طور سے ہفتے میں پیر کا اور جمعی رات کا اور اسی طرح ایامِ بیس کے تیرہ چودہ اور پندرہ جو چاند کی ہوتی یہ روزہ آپ رکھتے تھے ٹھیک ہے اسی طرح بخاری کی روایت انظر بن مالی کے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بیٹوں کے کاندوں کے درمیان دو بیٹے تھے اور دونوں کے کاندوں کے بیچ میں ہاتھ رکھ کر چل رہا تھا آپ نے اس سے سوال کیا دریاد کیا تو نظر بن مالی کے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی ہے ٹھیک اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اپنے نفس کو عذاب دینے سے غنی ہیں اس نے منت کیا مانگ لی تھی پیدل ہی چلوں گا اب نہیں چل سکرا تھا دو بیٹوں کے کاندے بھیات رکھ کے چل رہا تھا تو اللہ کی رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے غنی ہے کہ کوئی ایسی عبادت کرے اپنے آپ کو عیزہ اور تکلیف دے کر ہے نا ایک ٹانگ پہ کھڑے رہوں گا رات میں سر کو رسی بان کے نمازیں پڑھوں گا تاکہ نین آئی تو کھل جانا غلط میں جو ہے فلان دو دن کھڑے رہوں گا اور یہ کروں گا غلط اپنی نفس سے ظلم کرنا اللہ کو ناراض کر کے کوئی عبادت نہیں ہوتی تو اس نے کیا مانگ لیا تھا اپنے آپ پہ عذاب میں پیدل ہی چلوں گا آپ نے کہا کہ اللہ غنی ہے بے نیاز ایسی عمل سے یادر کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا اور توڑنے لگائے حج کو بیٹوں کے کاندھو پہ یہ تو عذاب ہے اس کے لئے بھی اور بچوں کے لئے بھی تو کہا یہ درست نہیں اس کو توڑنے لگایا تو پتا چلا غیر شرعی منت اللہ کو ناراض کرنے والی منت نہیں چلتی آتا اسی طرح ناظرین مالک رضی نے فرماتے جامع ترمیزی کی روایت ہے کہ عورت کا ذکر ہے جس نے پیدل بیت اللہ کے طرف جانے کا نظر مانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے پیدل چلنے سے بے پرواہ ہے اسے سوار کرنے کا حکم دے دیا گیا اللہ بے پرواہ اس کے پیدل عورت سوچئے مدینہ سے مکہ پیدل جائیں گی حج کرنے کے لئے اور ایک عورت کا روایت میں آتا ہے اس نے سر نہیں ڈھاکوں گی اور پیدل جاؤں گی نظر مانگ لی دھوپ میں سر بھی نہیں ڈھاکیں گی پیدل جائیں گی تو آپ نے کہا اس کا سر بھی ڈھاکو اس کو سواری پر سوار کر دو گویا منت تلوا دی گئی تو ایسی کو منت مانگنا درست نہیں یاد رکھی اسی طرح جو ایک اور روایت آتی ہے کہ جس کے اندر جو حیث بن حازم رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو قبیلے جو احمس کی ایک عورت کے پاس گئے جس کا نام جو زینب تھا اس عورت کے تعلق سے کہ عبقر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو نہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور اس نے منت نہیں مانگ لی تھی کہ میں کبھی نہیں بلوں گا جب تک کہ میں حج نہ کرلوں اب ہاتھ چک کب جائیں گی بیچاری نہیں بتا مو بند اس کو عبقر صدیق نے اس کو حکم دیا کہ اس منت کو تم توڑ دو جیسی منت اس نے توڑی اس نے اتنے سوالوں کی بارش کر دی کہ عبقر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کیوں اس نے ایسی منت مانگی تھی وہ بہت زیادہ باتوں نہیں تھی اس نے اتنے سوال کیا عبقر صدیق تھک گئے آپ میں روایت نہیں رکھنا بہت طویل روایت یہ کیوں وہ کیوں وہ کیوں پھر بار 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 پوچھتی تم کون ہے عبقر صدیق رضی اللہ عنہ بتاتے نہیں تھے آپ کون ہے آپ نے بتانا پسند نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں ورنہ خلیفہ ہے کہ در سے توڑ دیتی منت تو اس سے چھو انہوں نے شریح اس کو ایکسپلین کیا لیکن وہ بار بار پوچھتی تم کون ہے تم کون ہے اچھا میں پھر یہ کروں گا وہ کروں گا اتنے سوال کیے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بہت زیادہ بات کرتی اس لئے نظر مانگ لیتی بات نہیں کرو بہر یاد تو اس کو توڑوائی گئی وہ نظر جو اس نے مانگی تھی اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے آپ نے ایک آدمی کے پاس سے آپ گزریں اس حالت میں کہ دوسرا اسی نکیل ڈال کر لے جا رہا تھا نکیل ڈال کر جانور کوئی سا کھشتے نا نکیل اس کے ناک میں ہوتی تو کھش کے لے جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دیکھا تو اللہ کے رسول نے نکیل کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالا اور حکم دیا کہ اس کی ہاتھ پکڑ کر لے کر چل اس کی نظر تھی کہ وہ نکیل ڈال کے ہمیں پاس بھی نظر مانگتے ہیں کیا شیر بن جاؤں گا اور جانور کے جیسا ہاتھ پہر پہ چل کے فلاں کام کروں گا دو دن تک کھانا جو ہے بغیر ہاتھ کے کھاؤں گا تو آپ دیکھو مو سے زارے کھانا کھاتے ہیں ہاں ایسی نظریں مانگتے ہیں لوگ میں نے دیکھا ہوں لوٹ کر میں کہیں تو بھی جاؤں گا تو وہ لوٹتے رہتا زمین کے اوپر سب غلط ایسی کوئی نظر نہیں مانگتے ہیں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ اپنے یتیم بھتیجوں کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گا جب میں نظر مانگ لی تو عمر رضی اللہ ان کو جو پتا چلا ان نے اس کی منت تڑوائی اس کو کھانا کھلائے بھتیجوں کے ساتھ رشتہ تڑنے کی منت نہیں ہو سکتی اللہ کو نعراض کرنے والی کوئی منت نہیں ہوتی ایسی مانگی تو توڑنا پڑیں گی اور توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑیں گا یاد رکھیں ماننا غلط ہے اور مانگی تو توڑنا پڑیں گا اور توڑے تو کفارہ بھی ادا کرنا پڑیں گا کفارہ وغیرہ انشاءاللہ آخر میں دیکھیں تو ہم نے یہ جو باتیں دیکھی اس سے جو باتیں ہم کو ملی ہو کیا ہے دیکھیں ابھی جتنی روایتیں میں نے پڑھی پہلے چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو منت کے ذریعے حرام نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے رشتدار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے گاڑیاں گھوڑے تو پیدل کیوں جانا تو نعمتوں کو شکر ادا کرو گاڑی کو استعمال کر کے جاؤ پیدل جانے کیا ضرورت تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو منت کے ذریعے حرام نہیں کرنا چاہیے دوسری بات پتا چلی کسی چیز کو حرام خرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے میں ان کے ساتھ کھنا نہیں کھاؤں گا میں بات نہیں کروں گا یہ آپ کونوں تے حرام کرنے اللہ اپنے نفس کسی چیز یاد ہے کہ کسی عبادت کا فرض ہونا یا نفل طریقہ اپنی طرف سے ہم بنانی سکتے ہر عبادت کا طریقہ شریعت بتائیں گی تو منت مانگنے کے طریقہ بھی شریعت بتائیں گی ہم اپنے طرف سے نہیں بنا سکتے ایسی طرح عبادت کے طریقے میں تبدیلی کرنا بیدت کہلاتا ہے عبادت جہنو میں لے جاتی ہے تو منت کا طریقہ بھی اللہ ارس کے حصول کہوں گا اس میں ہم اپنے دل سے کوئی کام کریں گے غلط ہوں گا اسی طرح ہمیں اس بات پتا چلا کہ کافروں کی مشابیت کرنا حرام ہے تو ہمیں پاس بہت ساری منتیں کیسی ہوتی جو کافروں کے مشابیت میں ہوتی ان کے پاس بہت عام ہے یہ پیدل چلنے کی ایک ٹانگ پر چلنے کی لوٹ کر جانے کی جسموں کو عذیت دینے کی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جانے کی پیر کو باند کی کرنے کی گھٹنوں کے بل چلنے کی حالانکہ پیر چلتے گھٹنوں پر چلتے ہیں یہ سب ان کے پاس ہیں یہ غلط تھے وہ مشابیت تھے اور ایسی مشابیت یاد ہے غلط باند اسی طرح جو ہے منت کا جتنا حصہ جائز ہے اسے پورا کرنا چاہیے اب غلط منت مانگ لی تو جائز اسے کو پورا کرنا چاہیے ناجائز اسے کو چھوڑ دینا چاہیے جیسا کہ منت مانگی اس آدمی نے پیدل حچ کو جانے کی آپ نے کہا حچ کو تو جا سواری پر جا ناجائز کیا تھا پیدل جانا جائز کیا تھا حچ کرنا تو اگر کوئی منت غلط مانگی جائے تو جائز حصہ پورا کرے ناجائز کو چھوڑ دیں اسی طرح حچ کے لیے پیدل چل کے جانا کوئی باعث ہے ثواب نہیں اگر ہوتا تو اللہ کرسل فرماتے بہت اچھا ہے عورت کو جاؤ تم مدینے سے پیدل پیدل جانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے پسندید عمل نہیں ہے رہتا اتنا خریب ہے اور وہ جانا چاہتا ہے مکہ کے اندر رہتا ہے تھوڑی دو روپے سے آنا ہے اسی طرح حچ کے لیے پیدل پیدل حچ کے لیے جانا تخویے کی کوئی علامت نہیں ہے لوگ غلط فہمین ہیں اسی طرح چپ کا روزہ رکھنا یا چپی کا روزہ رکھنا حرام ہے جو عورت نے رکھ لیا تھا بات نہیں کروں خاموش ہو جاؤں یا سا کہ میں نظر مانگتا ہوں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا تو آپ آئے تو یہ منت بھی جائز نہیں یاد رکھے اسی طرح جو ہے کوئی علم دین یا اپنے سے بڑا علم رکھنے والا اگر صحیح بات بتایا تو ماننا چاہیے جیسا اس عورت کو اب اکرہ صدیح نے کہا تو نظر جو چپی کی توڑ دے اس نے توڑ دیا یاد رکھے اسی طرح کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھانے کو حرام خرار دینا منت کے ذریعے جائز نہیں جیسا اس آدمی نے کیا کہ میں اپنے بھتی کی ساتھ کھانا نہیں کھانا غلط بات ہے مہت سے لوگ ہوتے ہیں میں سسرال میں کھانا نہیں کھانا میری چونکہ پہلے فوت بیزتی ہو گئی وہاں اب میں نے نظر مانگی میں توڑ دو ایسی نظر کو کیا کام کی نظر جو رشتوں کو خراب کرتی ہوتا ہے نا میں بہت کامل نہیں دیکھا یہ کہ دامات صاحب بولتے ہاں جا سکتا ہے کیا وہاں کھانا کھا سکتا ہے ہاں وہاں کھانا کھا سکتا ہے کیا وہاں رہ سکتا ہے ہاں وہاں رہ سکتا ہے ضرورت پڑھنے پڑھ اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی گھر جاتے تھے پاتے مر جنہاں کے گھر وہاں بیٹھتے تھے وہاں کھاتے پیتے تھے وہ بھی ان کے گھر آتی تھی یہ بھی ان کے گھر جاتے تھے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے ایک رواج ہے بیٹی گھر کبھی جانا نہیں بیٹی گھر کا پانی پینا نہیں بیٹی کی گھر فلاں نہیں ورنہ بہت خطرناک ہو جاتا اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے داماد کا سوسر ایک گھر پہ آکے کچھ کرنا غلط جیسا مثال کے طور پر ایک شہر میں داماد رہتا کسی دن آکے سوسر ایک گھر پہ رکھ گیا تو پورے سماج میں چارچا ہو جاتا ہے داماد ان کی گھر دنیا آکے رہ رہی ہے داماد کیوں نہیں رہ سکتا میں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا دنیا آکے رہ رہ رہی ہے چاچے بھائی آکے پڑے ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار آکے پڑے ہوئے بھائی کے بچے آکے رہ رہے ہیں فلاں آرے سب آرے داماد کیوں نہیں رہ سکتا سماج بول رہا غلط ہے اس لئے ناوان نے اپنے اوپر حرام کر لیا سوسرال جانا وہاں کا کھانا اور سوسر نے حرام کر لیا بیٹی گھر جانا وہاں کا کھانا خاموخہ جا کے مت رہو انکالڈ ہے جیسا لیکن ضرورت پڑھنے پر کیوں نہیں سکتا میں نے یہاں تک دیکھا اس کو لوگ اتنا فالو کرتے ہیں اتنا برا مانتی لڑکی کی ماں لڑکے کی ماں کہ اگر لڑکا اگر اس کا جو داماد ہے کسی کا گھر چلے جائے اتنا برا مانتی ہے کہ مطلب آتے بولیں گے تم دوب کے مر کیوں نہیں گے تم نے کیوں پالے کہ تم اپنے سوسر کے گھر جا کے رہے ایک ہی شہر میں رہے تو یہ بہت ہوتا ہے اس لیول تک میں نے دیکھا کہ سوسرال میں ان کو لڑکیاں ہیں سب لڑکا نہیں ہیں اب داماد بیٹے جیسا ہوتا ہے اس نے سپورٹ کرنا چاہیے گھر میں وہاں کو ایکسیڈن میں ہوگا داماد بولتا رات میں تمہیں رکھنے والا نہیں ہے بازو کیا ہوتل میں رہوں گا وہاں سے دیکھوں گا گھر میں تو نہیں رکھتا سماج بولتا غلط ہے ایک شہر میں رہے کہ داماد سوسرے گھر نے شہر سے دوسرے شہر سے آیا جب رکھ سکتا یہ سب ہمارے بنائے میں طریقہ ایسا کچھ بن اور کچھ تو نظر مانگ لیتا ہے یہ غلط ہے تو یاد رکھیں ایسی نظر نہیں مانگنا چاہے کہ سب بیٹھ کے کھانے کے معاملے میں رہنے کے معاملے میں چلی آگے بڑھتے ہیں جو چیزیں ملکیت میں نہیں ہے اس کی منت نہیں مانگنا چاہیے اے اللہ میرا یہ کام ہوگا تو اس کا ہنٹشٹ میں صدقہ کر دوں گا وہ ہنٹشٹ آپ کا ہے پھر آپ اس کو صدقے کی نظر کسی مانگ سکتے ہیں اے اللہ میرا فلا کام ہوگا تو میری بہن اپنے زیورہ صدقے میں دے دیں گی وہ گئے کوئی دیں گی اس کی صدقے میں زیورہ اس کا کیلندر آپ کی منت جو ملکیت میں نہیں اس کی منت بھی نہیں مانگنا چاہے یہ غلط بات ہے لوگ ایسی منتیں میں دیکھاؤں مانگتے ہیں دیکھاؤں مانت مانگنا چاہری میں چاہرہ مانت نہیں مانگ رہا کہ میں تمہارے اوپر مانگ لیتا کہ تم یہ کریں گے وہ کیوں کریں گا آپ کے لئے یہ ہوتا ہے آئیے ایک واقعہ سنو صحیح مسلم کے روایت مشرقیر مکہ نے مدینہ منورہ کے اطراب کچھ جانور تھے اس پر ڈاکہ ڈال دیا یہ شروعاتی دور تھا جب جنگ تھی دونوں ڈاکہ ڈال دیا تو وہاں ایک عورت تھی جو اونٹوں کو سمالتی تھی وہ اونٹوں کے ساتھ عورت کو بھی لے گئے پکڑا کی اب جب اونٹوں کے ساتھ عورت کو بھی لے گئے تو اس اونٹوں کے جھنڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی تھی اونٹنی خاص آپ کی جس پر آپ سواری کر دیتے وہ بھی وہ ڈاکہ ڈالا اور لے کے چلے گئے لے جا کے مکہ کے بھائر انہیں کیا کیا اونٹنی کو بھی لگ دیا اس عورت نے کیا کیا سوچا کہ اب بھاگ جاتی ہو اب جو اونٹ کو ہاتھ لگاتی ہے اونٹ ہنینہ آتا چلاتا چونکہ جن جانوروں پر سواری کرنے کہ ان کو عدت نہیں ہوتی وہ جانور آپ کو ہاتھ بھی لگانے دیتے وہ کئی اونٹوں کو ہاتھ لگاتی سب آواز کرتے ہیں اس کو دھارا آواز کریں اونٹ جائیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو ہاتھ لگائی تو اس نے آواز نہیں کی چونکہ وہ آدھی تھی سواری کی جیسی عورت بیٹھی وہ اونٹنی کھڑی ہوگی اس کو معلوم تھا کہ اب چلنا ہے اور عورت نے اونٹنی کو ہاتھ کا اور بھاگنا شروع کیا اور نظری مانگی کہ اگر میں بج گئی تو اس کو زبا کر دوں گی میں بج گئی تو اس کو زبا کر دوں گی اب فجر کے وقت وہ پہنچی مدینہ جب مدینہ میں پہنچی تو اللہ کے رسول کی اونٹنی کو لوگوں نے پہچان لیا کہا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی ہے اس عورت کو بھی لے جائے گیا اونٹنی کو بھی لے جائے گیا اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانگی اس کو کٹنے کی کہ اس کو میں زبا کر دوں گی اگر میں بج گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا دے کہ پہلے تو اس کی ملکیت نہیں تھی اونٹنیاں اس کی خود کی نہیں تھی اللہ کے رسول کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دے کہ آپ نے فرمایا اس کو بیچاری کو مار دیں گی حالانکہ اس نے تجھے بچایا بہت برا بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے اسے عورت کو اس اونٹنی کے ذریعے نجات دی اور وہ اسے نہر کرنے چلی کاٹنے چلی اونٹ کے زباہ کرنے کو نہر بولتے ہیں نہر کرنے چلی جس کام میں اللہ کی معاصیت ہو اس چیز جس کا انسان مالک نہ ہو اس میں نظر نہیں تو اللہ کرسل نے دو بات بیان کی انسان جس چیز کا مالک نہ ہو اور جو اللہ کی ناراضگی والا مل ہے اب یہ اونٹ کی مالک تھی عورت نہیں تو اللہ کرسل نے اونٹ نہیں واپس لی نظر پوری نہیں کریں گے اس کا کفارہ دو جس چیز کی کوئی انسان جس چیز کا مالک نہ ہو اور جو اللہ کی معاصیت والا مل ہو دونوں میں نظر پوری نہیں کی جائیں گی میری اس بات کو آپ یاد رکھیں جس چیز کیا مالک نہیں ہے اس کی نظر نہیں مانگنا جس چیز سے اللہ ناراضگ ہوتا عمل پہلے لگ دیا ہوں اس لئے میں ہاں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں اب اس حدیث سے کیا پتا چلا پہلے چیز جس چیز کی مالک نہیں ہے اس کی نظر نہیں مانگنا اس کا ہینڈ سیٹ صدقہ کر دوں گا فلاں کر دوں گا اگر میری نظر پوری ہوگی تو اببہ کی گاڑی بیچ دوں گا بلا ہوگی تو نہیں یہ سمجھ نہیں مانگا آپ کا جو ہے آپ اپنی نظر مانگیں دوسرا جس چیز سے مشکل میں فائدہ اٹھایا جائے اسے اچھا بدلہ دینا چاہیے وہ اٹھنی نے بچا کے لائے جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو اچھا بدلہ دیا جائے اب آگے بڑھتے ہیں ناجائز کام کی نظر مانگ لی تو اس کا کفارہ دینا ہوں گا مثلا میں نے جو کہا نا پہلے اللہ کی معاصیت کی نظر مانگ لی ناجائز کام کی نظر مانگ لی تو اب توڑنا ہے اس کو حدیث میں بات تو آگے توڑ دینا ہے لیکن توڑنا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا نظر مانگنا تو پورا کرنا ہے غلط نظر مانگی تھی توڑ دینا ہے توڑا تو کفارہ دینا ہے اب نظر کا کفارہ کی آیت رکھیں نظر کے کفارہ کے تعلیم سے صحیح مسلم کے روایتیں اقواب بن عمر رضی عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر کا کفارہ وہی ہے جو خسم کا کفارہ ہے اور خسم کا کفارہ کیا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اٹی نائن ان نموت میں آپ پڑھ لیں خسم کا کفارہ کیا ہے خسم کا کفارہ پہلے دس مسکنوں کو کھانا کھلائیں یا پھر دس مسکنوں کو کپڑے پہنائیں یا پھر ایک غلام آزاد کریں ٹھیک ہے ایک غلام آزاد کریں یا پھر تین دن کے روزے رکھیں اب غلام کا تو سسطم ہے ہی نہیں تو اب تین ہی چیزیں بچی ہیں ہمارے لے دس مسکنوں کو کھانا دس مسکنوں کو کسوا کپڑے پہنانا اور تین دن کے روزے رکھنا تو یہ ہے کفارہ یہ خسم توڑنے کا کفارہ ہے یہ نظر توڑنے کا کفارہ ہے یہ جائز نظر توڑنے کا کفارہ ہے اور یہ ناجائز نظر توڑنے کا کفارہ ہے یہ گناہ کی نظر توڑنے کا بھی کفارہ ہے غلط نظر توڑنے کا کفارہ ایک ہی ہے جو خسامہ کفارہ وہی نظر کا کفارہ ہے تو کسی سے نظر پوری نہ ہو سکے تو توڑ دیں اس طرح